مریضوں کی صحت و سلامتی کے لیے پھر بھی بلندتر صلاوات جو لوگ پرشان حال ہیں ان کی رفع پرشانی کے لیے بلندتر صلاوات مرہوم سید اشرف علی شاہ سید قربان علی شاہ اور جو ان کے خانوادے کے دیگر مرہومین ہیں تمام کی بلندی جارجات کے لیے بلندتر صلاوات جن لوگوں نے اس مجلس حزا کا اتمام کیا ہے جنہوں نے تعاون فرمایا ہے ان تمام کی وسط رزق کے لیے بلندتر صلاوات ماشاءاللہ اللہ حولہ و لا قوة اللہ علی العظیم اعوذ باللہ بن الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للموندین سیدنا و نبینا و شفینا عبل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین اللذین اصحاب اللہ ارحم الرجس و طہرہم تطہیرا و رحمت اللہ على محبیهم و موالیهم و شویتهم اجمعین و لا نطلع على آدہ مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقال الحکیم في قرآن المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق وهو استقلق علین بسم اللہ الرحمن الرحیم و زبتلا عبراحیم ربه بقلمات فعتمہن قالا انجالک للناس اماما و قالا من ذریتی قالا لا جنانو عبد الظالمین و قالا فی مقام آخر یوم نضغ اللہ ناسم بعمامهم و قالا المعصوم علیہ السلام دعا ہے اس رب کردگار کی حضور کہ خالقِ قینات اس عزاداری مظلومِ کربلا کو تا قیامِ قیامت تک زندہ و تابندہ رکھے اور ہماری دعا ہے اس رب کردگار کے حضور کہ خالقِ قینات ہمیں صحیح معنوں میں عزادارِ مظلومِ کربلا بننے کی توفیق ادا کرمائیں اور یقیناً وہ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے امام اور جنہوں نے اپنے اس امامت کے نظریے کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے اور دعا ہے اس رحیم کے دربار میں کہ خالقِ قینات پیر سید اشرف علی شاہ مرہوم اور ان کے برادرِ عزیز سید قربان حسین شاہ و دیگر مرہومین ان کے درجات بلند فرمائے اور خالق ان کو جوارے سید و شہدانہ سید کرمائے اور دیگر جو خانوادِ سعداد کے مرہومین ہیں تمام کے خدا گناہ ماں فرمائے اور اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے خالقِ قینات این عزیزان کے رزق میں برگتہ فرمائے جہاں جہاں شیعانِ حیدرِ قرار آباد ہیں خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جتنا وقت ہے کوشش ہے اسی وقت کے اندر اپنی گزارشات آپ تک پہنچا سکو خالقِ قینات نے اس نبی کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا لقب خلیلِ خدا ہے اللہ کا دوست اور ہمارے ہاں دوستی بنیاد ہوتی ہے برابری کی سطح پر لیکن ہم اس کو وہ میار نہیں قرار دے رہے کہ خالق کہہ رہا ہے اس اپنے خلیل نبی کے حوالے سے وَحَذِبْتَ لَا عِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ کہ جب بھی اللہ کوئی کسی کو انام عطا فرماتا ہے جب کسی کو کوئی عوضہ دیتا ہے جب کسی کو کوئی شرف عطا کرتا ہے اس شرف کے پیچھے ایک امتحان ہوتا ہے اگر کامیابی ہو گئی تو پھر وہ عوضہ بھی مل جائے گا وہ مقام بھی مل جائے گا جب ہی میرے مجھ سے پہلے مولانا صاحب پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اس دنیاوی امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ ہمیں جنت جیسا انام عطا فرمائے تو اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے جو انام عطا کیا ہے حضرت ابراہیم خلیلِ خدا کو امتحان بھی بڑا عظیم تھا اور جو اللہ عوضہ دے رہا ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے نہ امتحان میں کوئی کمی ہے نہ اس عوضے میں کوئی کمی ہے امتحان بھی بیٹے کی قربانی ہے اپنے وطن کو چھوڑنا ہے ایک لمبا چوڑا ہے قصہ ہے حضرت خلیل کا اور اس زمین پر اپنے اولاد کو چھوڑ گئے ہیں جس کو قرآن کہتا غیر عزیزر علم جہاں کوئی سبزے کا امکان نہیں ہے جہاں زندگی انسانی کا کوئی امکان نہیں ہے اور اب ایک بیٹے اور اپنی ایک بیوی حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں خالق نے فرمایا یاد رکھ خلیل تو اس غیر عزیزر ان زمین میں اگر چھوڑ کر جا رہا ہے تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اس کو اتنا عباد کروں گا پوری قینات کھچ کر تیرے دربار میں آئے بہت بڑا امتحان ہے بہت بڑا امتحان ہے ساڑھے دن امتحان بیمار ہو منی ہے نا جی تو دوئے دیڑے اللہ کو شکیتن شروع کر دینے ہیں یا اگر بیماری لمبی ہو جائے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں میں جملہ کہنا چاہتوں نراز نہ ہونا یہ بھی ایک امتحان ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتے ہیں معصوم فرماتے ہیں شکر کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اگر اس کی یتنی لمبی بیماری ہوگی اللہ اس کے گناہ کو چھاڑ دے گا ہم تنگ پڑ جاتے ہیں ہم اور بابا پتنی قدوں جان چھڑے گا پتنی ماما قدوں جان چھڑے گی نہیں میرے دوست یہ بھی ایک اللہ کا امتحان ہے اور جب تک اس میں کہے شکر اللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے اگر صحت دی تھی تب شکر ہے اب بیماری دی ہے تب شکر ہے چار پائی پہ ہوں تب شکر ہے وہ شکر اللہ کہے گا اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے یہ کسی نہیں ہے قرآن کے جو ہم بطور قصہ پڑھیں کیا کتنا بڑے امتحان ہے کہ اللہ کے دربار میں اپنی اس غیرت کو جنابِ حاجرہ کو جہاں پر کوئی تحفظ کا مقام نہیں ہے وہاں کوئی گاڑ نہیں ہے وہاں کوئی آبادی نہیں ہے ایک معصوم بچے کو اور ایک اس کی والدہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے بڑی عجیب امتحان ہے بڑا آخری امتحان ہے اور سبر کر کے واپس گیا کہاں پھر واپس نہیں آنا کہاں نہیں آنگا اللہ تو اگر راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے اس خالق نے ابراہیم سے امتحان دیا اور امتحان بھی اتنا مشکل سرین تھا کہ کیا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی رکھ رہا ہے ابراہیم کہا اے ابراہیم تو نے جو میں ترے امتحان ذمہ لگایا تھا تو نے اس نے فل نمبر لے لیے اس میں ایک نمبر بھی کم نہیں ہے ادھر امتحان کی کامیابی ہوئی ادھر سے نتیجہ ہوا کہا انہی یا لکلنا سے ابراہیم تو نے بڑے امتحان دیا میں نے تجھے کائنات کا امام بنا کر بھیج دیا امام بنایا ہے امامت کا نظریہ از روز اول سے ہے آج نہیں کوئی ملت کوئی مذہب کوئی فرقہ نظریہ امامت سے فرار نہیں کر سکتا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کس کو امام بانا ہے ہمارے مزدیک میار امامت کیا ہے ہم ہر کے میں کوئی امام نہیں مانتے دنیا میں دو ہی نظریہ پائی جاتے ہیں ایک وہ نظریہ ہے جو پابند ہے فرمان مصطفیٰ کا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ امامت یا امام بنانا ہماری مرضی ہے ہم جس کو امام بنائیں جس کو میں امام بناؤں گا یاد رکھیں وہ امام نہیں ہے امام وہ کہلانے کا حق دار ہے جس کو مصطفیٰ امام بنائے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے رسول بنانا بھی اس اللہ کا کام ہے اگر اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے اگر امامت کا ہم میار بنا سکتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں یہ بھی خیار دے رسول بھی ہم بنا لے نبی بھی ہم بنا لے نہیں اللہ نے کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کیا ہے کہ تم رسول بناتے پھرو کوئی نبی بناتے پھرو یہ عوضہ میرا ہے اگر یہ اللہ کا عوضہ نہ ہوتا اللہ نہ کہتے انہی جائلو کل انہ سے امامہ لہٰذا اللہ نے یہ کہہ دیا اللہ نے فرما دیا انہی جائلو کل النمازہ کہ یہ میرے افتیار ہے میں جس کو امام بنا دوں جس کو نبی بنا دوں امام دوسرے مقام پہ اس امامت کی ضرورت کو وضاحت کے ساتھ فرمایا یوم ندوک اللہ ناسم بیمامہ میں کہ یوم قیامت ہر بندے کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ ضرورت ہے ہماری اس امام کی ضرورت دنیا میں بھی ہے اس امام کی ضرورت اندل موت بھی ہے اس امام کی ضرورت قبر میں بھی ہے اس امام کی ضرورت یوم معاشر بھی ہے اس امام کی ضرورت جنت میں بھی ہے کوئی ایسا مرحل انسانی زندگی کا کوئی جو نظریہ امامت سے ہٹ کر زندگی بزار ہے یوم ندوک اللہ ناسم بیمامہ میں کہ ہر فرقے کو ہر طبقے کو ہر حرد کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس میں کوئی دوری رائے نہیں ہے ترجمہ جس علامہ کہو مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے لیکن اس کا معنی یہی لکھے گا کہ ہر بندے کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس جس کو تم امام مانو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن یاد رکھو امام وہ ہو جو خود بھی ناجی ہو اور تجھے بھی نجات دنیا میں میں ہاتھ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ قینات میں اگر کوئی امام ہے جو تجھے بھی نجات دے سکتا ہے اور خود بھی ناجی ہو تو یا وہ علی ہے یا وہ عالد علی ہے کتنے امام ہیں لوگوں نے بنائے ہمیں کوئی سرکار نہیں ہے مبارک ہوں ہم ان کا بھی اترام کرتے ہیں لیکن وہ امام جو تیرے صادق کے پاس دو سال پڑتا رہے کوئی ان میں توہین نہیں ہے وہ فخر کرتے تھے وہ خود فخر فرماتے تھے جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فخر فرماتے ہیں لَاُلَّا سَنَتَان لَحَلَكَ النَّوْمَان اگر دو سال جو زدگی میری ساتھ دیکھی آلِ محمد کی خدمت میں گذری ہے اگر یہ نہ ہوتی تو میں حناک ہو جاتا یعنی وہ دو سال اس نومان کو زدگی دے گئے یعنی یہ ضرورت ہے امامت کی امامت کا کام کیا ہے کیا کام ہے امامت کا رسول کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ سے پیغام لے اور آپ تک پہنچا جائے اور ایازو باللہ یہ بھی ذمہ داری ہے اللہ نے ایسے رسول بھیجے ہیں کہ جن کو تعلیم اپنے کالج سے نہیں ہے اگر فرض کرو میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اب جو بچہ مجھ سے پڑھ کر جائے وہ ایران چلا گیا عراق چلا گیا اور بہت بڑا مولوی بن گیا علامہ بن گیا لیکن میرا رہے گا شاگرد جب وہ جتنے مرتبے پہ چلا جائے جتنے مقام پہ چلا جائے جی رہے گا وہ کمبر اصفی کا شاگرد اور جب میں آؤں گا تو اس کو جھکنا پڑے گا اس لیے جھکنا پڑے گا کہ یہ میرا اصطاد ہے لہذا اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ہو میرا اور وہ کسی کے سامنے جھکے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اللہ کو پسند یہ ہے جب یہ میرا ہے تو یہ جھکے بھی مجھے اور جس نے العیاز باللہ سمجھانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اگر کوئی نبی کسی سے پڑھ لے تو پھر وہ افضل ہے جس نے اس کو پڑھایا ہے اور ہمارا یقیدہ ہے یہ ملت جعفریہ کا یقیدہ ہے کہ یہاں نبی کسی سے نہیں پڑھتا رسول کسی سے نہیں پڑھتا بلکہ یہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے خالق اس جگہ پر بھی اس کو علم اتا کر دیتا امامِ محمدِ تقی علیہ السلام ہمارے ہاں یہ ایج کا فرق نہیں ہے کہ جو چھوٹا وہ بھئی امام نہیں ہندہ تھے وڈہ ہو جانتے امام بڑھ جاندہ نہیں مقدبِ اہلِ بیعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شکمِ مادر میں ہو کہو تب بھی وہ امام ہے وہ دنی میں سال کہو تب بھی امام ہے پانچ سال کہو تب بھی امام ہے پچاس سال کہو جائے وہ تب بھی امام ہے اور دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بن کر آتا ہے نہ اس پہ کوئی نسیان سادر ہوتا ہے نہ اسے کوئی غلطی ہوتی ہے نہ اسے کوئی بھول ہوتا ہے نہ اس کو شک ہوتا ہے جس کو شک ہو جائے وہ امام کیسا ہے تجڑی پچھلی رات دکھا دیئے بھول جاوے وہ بھی امام نہیں ہے امام وہ ہوتا ہے آؤ شیعہ کے نزدیک یہ عام نہیں ہے میں ایک بات کہنے ہوں شہد سمجھا جائے شیعہ اتنا مقدس مذہب ہے اتنا پاقیزہ مذہب ہے کہ جو عام جس کو ہم پیش نماز کہتے ہیں پہل سنت برادران اس کو امام مسجد کہتے ہیں ہم امام مسجد کو بھی جب بناتے ہیں تو اس کے لئے بھی کوئی شرائط ہے کہ وہ حلال زیادہ ہو اس کا علم بھی ہونا چاہیے اس کا تقوی بھی ہونا چاہیے اس کی پرہزگاری بھی ہونا چاہیے وہ جھوٹ نہ مولنے والا ہو وہ غلطی نہ کرنے والا ہو اور وہ کیا ہو آقام خداوندی سے بھی آگاہ ہو اس کو حق ہے کہ وہ مسلح پہ جو وقتی طور پہ امامت کرا رہا ہے اس کے لئے اتنی شرائط ہے کہ وہ حلال زیادہ ہو اس کے علم پیشے والوں سے زیادہ ہو اس کی قرد ٹھیک ہو اس کا وضو ٹھیک ہو اس کی نماز ٹھیک ہو اس کا بیٹھنا ٹھیک ہو اچھا مولوی جی ہے ریڈی جیتے ٹکر کھان لگ پا بھی گل میری سمجھائے بھائی ریڈی چھولل نہیں ہوں دی سویرے علامہ صاحب اور امامہ صحت رکھے ہوئے تو وہاں پر وہ نشتہ فرما رہے ہوں تو جو اس کے مقتدی گلے ہیں کہا وہ ہیں تو یہ ملوانا پر یہ کام اس کو زیب نہیں دیتا اس کو کہتا ہے خلاف مروت یعنی جو اس کے مرتبے کے خلاف ہے وہ بھی وہ پیش نماز کام نہ کرے گلیوں میں نہ پھرے یہاں پر بیٹھ گو پہ نہ پھرے لوگوں کے دروازے پہ نہ جائے یہ عام پیش نماز عام امام کی کیا ہے یہ شرائط ہے شیعہ کے نظر جب عام کو یہ سمجھتے ہیں تو جس کے عمام محصول سمجھے اس کا مقام کیا ہوگا ہم ہر کے میں کوئی امام نہیں سمجھتے امام محمد تقی علیہ السلام گلی میں کھڑے ہیں اور بادشاہ وقت کی سواری گزری کہ ہمارے نزدیک میار یہ نہیں ہے یہ پانچ سال کا یا چھ سال کا امام کی عیج مبارک عمر شریف پانچ یا چھ سال کی ہے اور بچے بھی ہیں اور جب سواری گزرینا سارے بچے دوڑ گئے امام اپنے مقام پر بڑی عظمت کی طاعت بڑی عزت و احترام کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب دیکھا بچے دوڑ گئے وہ عام بندہ نہیں تھا اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ بچہ ان بچوں سے مختلف ہے اگر یہ عام بچہ ہوتا تو جیسے باقی دوڑ گئے ہیں یہ بھی دوڑ جاتا اس کا کھڑا ہونا اور اس کا مجھ سے مرعوب نہ ہونا مجھ سے خوف نہ کرنا مجھ سے نہ ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے یہ عام بچہ نہیں ہے اور اس نے آ کر اس بچے کے سامنے اپنی سواری کو روکا کہاتھ سارے دوڑ گئے تو کیوں نہ گیا سوال بنتا ہے نا جی بسارے جی چلے گئے اندھے تو بھڑوتا جی میرے آکھا نے ایک عجیب جواب دیا ہے عجیب استدلال کے ساتھ دلیل کے ساتھ شیعوں کا مطلق یہ ہے شیعوں کا مطلق یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو کیا ہے دلیل کے ساتھ مانتے ہیں بغیر دلیل کے نہیں مانتے ہیں یاد رکھو علی کے بڑے بھائی ہیں اکیل بڑا ہے جعور بڑا ہے طالب بڑا ہے نہیں مانا ساڑے لاکہ چیرہ بھائی جی بھا پگڑی جڑی بڑے پتر دے سیرتے ہوں گی ایمیں نہیں یہ چھوٹے دے چھٹ دے ہوں اچھو دا تھوڑا اکل دا کمزور ہوئے تا پھر بھی اسی آدمی پتر تو ہے نا بڑا چلے اس کو ہی دے دے ایسی نہیں یہ رسم ہے اگر یہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو یہ امامت کا ہوتا امامت کا امامہ طالب کے سر پہ رکھتے نہیں رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بڑا بھائی ہے علی کا بڑی عزبت کا مالک ہے لیکن دلیل کیا کہتی ہے رسول کہتے ہیں یا علی انت منی وعنامن کو علی تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اگر پیغمبر نہ فرماتے من کنت مولا فہاز علی جن مولا تو ہم علی کو مولا نہ مانتے مانا ہے تو فرمان رسول سے مانا ہے دلیل سے مانتے کہا تم کیوں نہیں گیا میرے آکر نے بڑا عجیب جواب دیا بڑا مدلل جواب ارشاد فرمایا کہا رستہ تنگ نہیں تھا کہ میں ہٹ جاؤں رستہ جہاں سے تو نے گزرنا ہے وہ گلی تنگ نہیں تھی کہ میں پیچھے ہٹ جاتا دوسرا میں نے کوئی نقصان نہیں کیا کہ میں دوڑ جاتا میں نے کوئی ایسا فیل نہیں کیا کہ میں دوڑ جاتا لہذا میں کیوں دوڑتا لہذا اس کو پتہ چل گیا یہ ہم بچہ نہیں گیا آگے اس نے شکاری باز کو چھوڑا اور باز نے پرواز کی وہ فضاؤں میں گیا وہاں سے ایک چھوٹا سا مچھلی کا بچہ سوال کر سکتا ہے مچھلیاں اتتے کے لڑنگے ہیں ہو سکتا ہے امکان ہے کیسے ہالے بھائی حفظہ میں جب یہ ہے امام کا علم ابھی کسی شکول میں نہیں گیا کسی کالج میں نہیں گیا جی فضاؤں میں اس باز نے اس فضاؤں میں ایک چھوٹا سا مچھلی کا بچہ اپنی منکار میں اپنی چونک میں دبایا اور آکر بادشاہ وقت کے ہاتھ میں رکھا اس نے اپنی مٹھی کو بند کیا جب واپس آیا پھر امام تکی کھڑے ہیں اب وہاں پر جو اس نے جملے ارشاد فرمایا میرے آقے نامدار نے جب واپس آیا کہا اے بچے میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں میرے آقے نے بڑا عجیب جواب دیا کہا سلمہ بدالک جو تیرے دل میں آئے اہلی نے فرمایا تھا سلونی سلونی اب اس کا پوتا کیا کہہ رہے سلمہ بدالک جو تیرے دل میں آئے پوچھ میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں جب کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو اس وقت امام محمد تکی مسکرا کے رشاد فرماتے ہیں وقت کا بادشاہ شکار پہ جاتا ہے اپنے شکاری پرندے باز کو چھوڑتا ہے وہ فضاؤں میں پرواز کرتا ہے اور جب سمندر سے بخارات بن کر پانی کی اوپر جاتے ہیں ان بخارات میں ایک چھوٹا سا مچھری کا بچہ بھی گیا اور اس کو وہ پکر کر وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور بادشاہ وقت کے بام سے سوال کرتا ہے یہ کیا ہے بات سمجھ آئیے کہ ہم اس کو امام مانتے ہیں جو ادھر سے بڑھا ہوا ہم امامت ضرورت ہے ابھی میں نوجوانوں کے بات کر رہا تھا پورے اماموں کی زندگیوں کا متعلق کریں علی سے لے کر باروے آقا تھا کچھ عرصات زہری جس کو کہا جاتے ہیں وہ تھے لیکن کم از کم یار میں امام امام حسن اسکر علیہ السلام تک تو انہوں نے زندگی بسر کی ہے نا مجھے کوئی قوم کوئی فرد کوئی ملت کوئی فرقہ یہ بتائے کہ علی کا قصور کیا تھا جناب حسن مجتبہ کا قصور کیا تھا کسی امام کا قصور نہیں ہے کیوں اس کی وجہ جی ہے کہ کیوں دشمن تھے لوگ آج ہمارے دشمن لوگ کیوں ہیں گل سمجھے آج کہا جا رہا ہے میڈیا پہ یہ خبر ہے کہ جناب یہ شیعہ جو ہیں یہ بڑی کھلی دہشتگردی کرتے ہیں گل میری بھائی سمجھائے نا جوانوں جی اپنی فکروں کو بلند کرو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرو یہ مجالس کسی لیے برفا کی جاتی ہے تاکہ تیری فکر میں انقلاب پیدا ہو تاکہ تُو اپنی صلاح کر سکی امامت کا نظریہ بھی یہی ہے کیا ہے کہ تُو اپنی صلاح کر لے تُو اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کر اپنے بچوں میں وہ فکر منتخل کر فکر انقلاب کا نام ہے اپنے اندر انقلاب پیدا کر آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں عزباللہ کہ شیعہ کھلی دہشتگردی کرتے ہیں کیا آسان میں علی رمالی اللہ کہتے ہیں وسیع رسول اللہ کہتے ہیں و خلیفته بلا فضل کہتے ہیں یہ کھلی دہشتگردی ہے شیعہ یاد رکھ میرا قصور کیا ہے نہ اس پلو کے پٹھے کا کوئی خرچ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی تخلیف ہوتی ہے سفیکر میرا ہے آواز میری ہے گھر میرا ہے شہر میرا ہے محلہ میرا ہے تجھے کیا ہے ہاں یہ پکی بات ہے ہم آج کے نہیں بلکہ پیغمبر کے زمانے سے لے کر کیا ماں تک ہم اس کے کال ہیں کہ اگر کوئی خلیفہ بلا فضل ہے تو یا وہ علی ہے یا وہ علی ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں یاد رکھیں ہمارا مذہب مرضی والا مذہب نہیں ہے ہمارا مذہب تابع ہے اس مصطفیٰ کے ہمارا مذہب تابع ہے مرتضا کے ہمارا مذہب تابع ہے شہید کربلا کے اپنی مرضی نہیں ہے اگر ہم نے علی کو خلیفہ بلا فصل مانا ہے تو وہ رسول کے فرمان کے مطابق مانا ہے اگر اس پر قائم ہیں تو وہ بھی اس لیے ہیں کہ یاد رکھو یا ماندوک اللہ ناسم بے امامہم کسی امام میں یہ جرت نہیں جاؤ تاقیق کر لو کسی امام میں جتنے بھی گزرے ہیں علی اور علاد علی کے علاوہ ان میں یہ جرت نہیں کہ وہ کہیں ہم کامیاب ہیں کسی میں یہ طاقت نہیں وہ کہیں ہم جنتی ہیں کسی میں یہ طاقت نہیں ہے وہ کسی کی سفارش کر سکیں یہ واحد مکتب اہل بیت ہے مہد ملک جعفریہ ہے کہ جس کا امام کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا علی انتہ وشیعتو کہہم الفائزون یوم القیامہ یا علی اگر یوم قیامت اگر کامیاب ہوگا یا تو ہوگا یا تیرے شیعہ ہوگا خالق نے ہمیں وہ امام دعس پر فخر نہ کیا کر کہ اللہ نے تجھے علی جیسے امام شکر خدا کر یہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ جھولی اتا کی ہے جس ماں نے تیرے کان میں علی و علی اللہ کی ازان پڑی تھی جس نے تجھے علی کی محبت کا درس دیا تھا جس نے تیرے اندر علی کی محبت کو اتا رہا تھا وہ جب تجھے دودھ پڑا رہی تھی ساتھ علی و علیوں کی کیا ہے تجھے لوری دے رہی تھی میرے دوست اپنی ماں کا شکریہ بھی ادا کر اپنے خدا کا شکریہ بھی ادا کر ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسے امام ادا کیا ضرورت ہے مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَارِفْ اِمَامَ سَمَانِهِ مَاتَ مِتَتَمْ جَهْلِيَا اپنے امام کی معرفت حاصل گا اپنے امام کو اپنے جیسا مت سمجھ اگر اپنے جیسا سمجھے گا تو قونے میں اور تجھ میں کیا فرق ہے تیرے اور امام میں زمین و آسمان کا تو مقتدی ہے وہ مقتدہ ہے وہ امام ہے تو پیچھے رہے وہ آگے ہے یاد رکھ اس امام کی معرفت ہم پر واجب ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہے اللہ نے ہمیں وہ امام دیئے جنہوں نے دین کا تحفظ بھی کیا ہے تیرے امام کا تحفظ بھی کیا ہے اور اس کے علاوے بھی بہت سے آیات مجیدہ ہیں جس میں امامت نظریہ امامت آج تک اور یام قیامت تک شیعہ یہ یہ گئے کہ ایک دن آئے گا ہم بڑے عصودہ ہوں گے بھول جاؤں ایک نظریہ الفضل ما شاہدت بھیل آداؤ وہ فضیلت جس کی دشمن گواہی دے دشمن کہتا ہے کہ اس ملد جعفریہ کے اندر جو نظریہ ولایت ہے وہ اتنا پکا ہے وہ چٹان سے تو ٹکرا سکتے ہیں لیکن اس نظریہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اب کیا ہے امام ہوتا پاؤں ہے امام کی کوئی ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ہے امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو امانت مصطفیٰ اس کو دے کر گئے کیا امانت پیسے دے گئے کیا دے گئے تھے دین کی امانت دین اور زیری امانتیں بھی میرے مصطفیٰ نے دی تھی جب ہجرت مکہ ہوئی تھی نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں تھی اور جب جانے لگے اگر میرا مصطفیٰ وہ امانتیں واپس نہ کرتے آج تک مسلمانوں پہ یہ دعوتا کس کے تم رسول مان رہے ہو کس کے پیچھے چرے جا رہے ہو کہ جو ہماری امانتیں کھا گیا ایسے ہوتا ہے نا مولوی بیچارہ کو روپیہ تو کھا جاوے نا جی تو اسی قدید پچھا نہیں چھڑ دے مجھنا ہے کہ مولوی اس قابل نہیں ہے ایمیں نا یہ مولوی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے کیونکہ یہ خائن ہے خائن اس نے امانت میں خیانت کی ہے ہم نے اس کے پاس امانتیں رکھی تھی ہم نے اس نے اس نے خیانت کی ہے جب عام مولوی کو تو مولوی نہیں مانتے جو دو روپیہ کی کھانت کرے اور پیغمبر ان کی امانتیں اگر نہ لٹاتا تو ہم اس کو رسول نہ مانتے ہم نے رسول اس لیے مانا ہے کہا یہ خائن نہیں ہے یہ مکہ کی سرزمین پر جس نے کفار مکہ سے مروایا ہے کہ اس قینات میں اگر امین ہے تو بس مصطفیٰ ہے جانے لگا تو وہ زہری امانتیں ہیں زہری امانتیں علی کے ہاتھ میں دے گیا اور میں کہا کرتا ہوں کئی دوستوں نے میرے یہ سنا ہوا ہے یہ جملہ کئی کہ وہ امانتیں کیا تھی کسی کے روپیہ تھے کسی کے درمتیں کسی کے سونا چاندی تھی یہی تھے نا امانتوں کیا تھا اس میں بھی میرے مصطفیٰ نے پہلے اعتمام کیا ہے کہ علی تب آنا جب ہی امانتیں ان کو واپس کرنا وہ تو تشریف لے گئے اور میرے آقا نے کہا علی میری امانتیں کیوں اس وقت کوئی اور مسلمان تھے یا نہ تھے کتنے دو چار پانچ چھیں ست اور علی کا جوانی کا محصہ علی جوان ہے جوان اور ہمیشہ امانت اس کو دی جاتی ہے کہ جو زہری طور پر تھوڑا اجڑ ہو علی کو اس امانت دے کیونکہ جہنتا تھا میرا مصطفیٰ کہ میرے بعد مجھ جیسے امین یا علی ہے کسی اور کو اس امانت نہیں دی یا وہ سبور آئے نا اور اس حجرت کو ایک اور بھی چملہ سنتے نہیں سویا تھا میرا علی لوگوں نے دیکھا علی کے سونے کو سونا بھی ایسا جیسے رسول سوتا تھا یہ سمجھیں اس باتوں کو یہ کیا ہے ایسے کام نہیں کرتا کہ تجھے خوش کرنے کے لیے علی کو اگر بسر پہ سلایا ہے تو وہ بھی اس لیے سلایا ہے کہ میرے بسر کا وارث بھی علی ہے میری امانتوں کا وارث بھی علی ہے جملہ کہتا جو لوگوں کے موجیں ہی لگ گئے ہیں بھائی دو دیت تینت چار لسان چار دیت تینت اٹھ لسان ایک مندہ یہاں کرنے لگا یا علی میرے تدہ رپئی آئے میرے حقر فرمایا مندہ دا پتہ مانا سعیدہ سے تردہ نہیں کہا نہیں مولدہ سے اب گواہ تو ہے کوئی نہیں پیغمبر بتا کر گئے تھے کہ اس کے پانچ ہیں دست نہیں جب وہ نہ مانا کہا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں میرے علی نے کہا مجھے امین بنایا ہے میرے مصطفہ نے اب اگر تو نہیں مانتا گواہ ہے نہیں پھر امانت بولے گی کہ مولا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ پانچے تھی اللہ نے ہمیں ایسے عطا کی دین جیسی امانت ہے کہیں کوئی نبی زندگی میں حضرت نو کی ٹائی ہزار سال زندگی ہے اگر ایک دن تھوڑا جو اونچ نیش کر لیں تساڑے نو سو سال کی تینی تبلیغ نبی راسی یعنی اُس ساڑے نو سو سال میں یہ بھی سمجھانے کے لئے نبی جھوٹ نہیں بولتا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ علیہ وآجازو باللہ میں بار بار کہہ دوں کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ اگر اُس ساڑے نو سو سال میں اگر اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام ایک چھوٹا سا چھوٹ بول لے تو وہ کیا نبی رہے گا نہیں رہے گا نہیں رہے گا کیونکہ اللہ نے اُس کو معصوم بنا کر بھیجا ہے کہا جھوٹ نہیں کیونکہ اعتمال ہے کہ ہو سکتے آپ بھی جھوٹ بول رہا ہے لے ہو سکتے آپ بھی جھوٹ اور جو سارے انبیاء کا سردار ہے اور وہ جا رہا ہے اُس نے بھی ایسا امین چھوڑا ہے کہ جیسے وہ خود امین تھا کہا یہ دین اتنی مقدس امانت ہے جس کو آدم لے کر آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء لے کر آئے اور اُس کا امین بنا رہا ہے میرے مصطفیٰ علی کو کہا علی یاد رکھنا فقط میری امانت نہیں ہے تو نو کی امانت کا بھی وارث ہے تو آمدم کی امانت کا بھی وارث ہے یاکوب کی امانت بھی تیرے پاس یوسف کی امانت بھی تیرے پاس موسیٰ کی امانت بھی تیرے پاس عیسیٰ کی امانت ہے میں مصطفیٰ کی امانت بھی تیرے پاس جب جانے لگا علی کو امان کہے امین قرار دیا ہے تمام انبیاء کا جب علی گئے مجتبہ دے گئے یہ دین بہت بڑی امانت ہے یہ ذمہ داری ہے اس کا تحفظ امانت کی ذمہ داری ہے نبی کا کام ہے دین پہنچانا رسول کا کام ہے ذمہ داری ہے وہ دین پہنچائے پیغام پہنچائے اور امام کی ذمہ داری ہے اس دین کا تحفظ کرنا اور جو ماننے والے ہیں امام کو ساڑھی کوئی ذمہ داری نہیں کیا خیال ہے بھائی ساڑھی کیا ذمہ داری ہے نبی دکہ میں دین پہنچانا رسول دکہ میں دین پہنچانا امام کا کام ہے اس دین کو بچانا اس دین کا تحفظ کرنا کہ اگر کوئی دین پہ حملہ کرے اس کی حفاظت کرنا ایسے یہ ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ ہم بریو ذمہ ہیں بھائی ہماری کوئی ذمہ داری ہے پیرون دہ سیندے نہ ہویا ہماری کیا ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے ہمارے کندوں پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے نبی کا کام دین پہنچانا رسول کا کام دین پہنچانا امام کا کام ذمہ داری یہ ہے وہ دین بچائے دین کا تحفظ کرے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے کربلا والوں نے جان دے دی ہے دین کا تحفظ چاہیے ہم تحفظ بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں یاد رکھیں گل میری ذن نشین کر لیں جو بندہ دین کے عمل نہیں کرتا اس کا امامت سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو عجیب بات ہے بھائی امام سارے مشکلات برداشت کرے دین کو بچانے کے لئے اور ہم کیا کریں اس دین کو راؤں دے دیں اپنے پاؤں تلے گویا پتا چلا کہ علی جو کہے اس کو کر جسے منع کر اسے رکھ جا یہ تقاضہ ہے تجھے علی کا امام ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے علی روکے رکھ جا جس کی اجازت دے اس کو کر لے یہ ہے تیری ذمہ داری بس میرے دوست تیم ختم ہو رہا ایک جملہ کہنا چاہتا اسی مہینے میں شہادت تھی حسین کی اس چار سالہ بیٹھی اگر جسارت نہ ہو تعدی نہ ہو تجاوز نہ ہو تم ایک جملہ کہنا چاہتا اس دین کو بقا دے گئی ام رباب کی اولاد ہے ایک اصغر کی قربانی رنگ لا گئی ایک سخینہ کی قید رنگ لا گئی اس دین مبین کو جب یہ کافلہ شام میں گیا نا لوگوں نے اکبر کے رخ انور کی طرف بھی دیکھا جنابِ عباس کو بھی دیکھا مولا حسین کو بھی دیکھا باقی شہدہ کو بھی دیکھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جنگ کی ہو ہو سکتا ہے انہوں نے جنگ کی ہو ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ عزباللہ انہ کا کوئی کیا جرم ہو جس کی پاداش میں اکبر بھی مارے گئے ابباس بھی مارے گئے لیکن جب نظر آ کر ٹکینا ایک نوک نیزہ پر چھے مہینے کا لال جو اس میں سوار تھا جتنے بھی ظالم تھے وہ کہنے بھی مجبور ہو گئے ساروں نے جنگ کی ہو گئی ہو سکتا ہے ان کا جرم ہے لیکن یہ تو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا اس کا جرم کیا تھا میں کہتا ہوں کہا ہے حسین بن علی تو کتنا سابر تھا کتنا انتظام کیا تھا حسینیت کو بچا گئی اسگر کی شہادت اور ادھر جنابِ سقینہ جو چار سال کی ہے لوگ پریشان ہیں جی کہ ایک اونٹ پہ تنہا قید ہے جس کے پاؤں اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندے ہوئے ہیں جب یہ کافلہ گزرا نا کوفے کے بازار سے جی ایک عورت پتھر مارنے کا ارادہ کر رہی ہے میری زینب سلام اللہ علیہ کی نظر پڑی فرمایا ہر کوئی پتھر مارے امہ حبیبہ تو تو نہ مار ہر کوئی مجھے پتھر مارے تو تو مجھے پتھر نہ مار جب امہ حبیبہ نے نام سنا نا اس قیدن کی موہ سے جی فوراں چھت سے نیچے آئی اور جب دیکھا نا ایک چار سال کی بچی ہے جو ایک اونٹ پہ سوار ہے جس کے ہونٹ خوشک ہے اس نے اپنی نوکرانی سے کہا جاؤں نے کاسا پانی کا لے آو اس بچی کو پیاس بڑی لگی ہوئی ہے وہ کاسا پانی کا لے کر آئی پانی دینے کے ارادہ کیا جو دعا مانگے اللہ اس قیدن کی دعا اس قیدی کی دعا قبول کرتا ہے مجھے اس سے بہتری کوئی قیدی نظر نہیں آ رہا جو چھوٹی بھی ہے مظلومہ بھی ہے پریشان حال بھی ہے جب پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ پہ آیا کہا بی بی پانی پینے سے پہلے ایک دعا کر دے کہا کیا دعا کروں کہا دعا یہ کر دے جیسے تو رول رہی ہے میری بیٹی نہ رولیں جیسے تو قیدن ہے اے میری بیٹی ایسے قید نہ ہو جیسے تو یتیم ہے میری بیٹی ایسے یتیم نہ ہو اس نے دعا کی سیدہ زینب نے آمین فرمایا اب دوسرا سرال اس کا بڑا مشکل تھا کہا اے بی بی اے قیدن بچی ذرا دعا کرنا بڑا عرصہ ہو گیا ہے علی کی بیٹی سے مرکات نہیں ہوئی زینب کی زیارت نصیب ہوئی نہیں ہوئی ذرا دعا کر مجھے زینب کی زیارت مل جائے اب جب یہ کہا جناب سکینہ نے پھپی کی طرف دیکھا اور پھپی نے سکینہ کی طرف دیکھا کہا میری بیٹی سکینہ تو دعا کر اے میں آمین کہتی ہوں حبیبی نے دعا کی آمین فرمائی قوم حبیبہ ادھرا تیری دعا قبول ہو گئی اپنے میرے ذرا پرشان بال ہٹا دیکھا نا زینب بنت علی میں علی کی بڑی بیٹی زینب ہو اور تیرے شہر میں قیدر بن کے آئے ہوں اور پہلا سوال حبیبہ نے گیا اے نا اے نا اور تیرا بھائی اباس کہا ہے کہا سارے مارے گئے ایک جملہ کہنے کے مجھے جازت دے یہی سخینہ زندان شام میں ہے رات کو خام میں دیکھا بابے کو ترد کر اٹھی ہو بابا ہو بابا مجھے کہا جو جب روحنا گریہ زیادہ ہوا اس یدید کی محلوں تک یہ آواز بھوچی قوراہ میں مہتم ہے پوچھا کیا ہو گیا کہا بچی ہے جو جب نہیں کر رہی اپنی بابا کو یاد کر رہی ہے کہا ہاں لے جو حسین کا سر ایک تش میں رکھا اوپر رمال اور جا کر اس بچی کے سامنے رکھا آ بچی بھوئیے میں تو بابا کی مشتاق ہوں کہا ذرا رمال کو ہٹا اور تیرا بابا اس کے نیچے ہے رمال کو ہٹایا بابے گروہ انور پہ نظر پڑی اپنے ہونٹوں کو بابا کے ہونٹوں پہ رکھا کہا بابا کہا چھوڑ گئے بابا دیکھ مٹی پہ سو رہی ہوں بابا دیکھ میرے در چینے گئے بابا دیکھ مجھے تماجے مارے گئے اِنَّ لِلَّهِ وَنَّ الْحَاجِمُ